سویڈن میں سرکاری جازت نامے کے ساتھ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی سب سے پہلے یا اللہ ہم شرمندہ ہیں ہم تیرے گناہ گار بندے ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس ویڈیو بنانے اور اسے شیئر کرنے کے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے دلوں میں اس وقت جو نفرت اور گصے کی آگئے ان کافروں کے لیے جنہوں نے تیری سپاک کتاب کو نظر آتش کیا ہے لیکن ہمارے پاس اکتیار نہیں ہے سب سے پہلے یہ جو وقت ہے بہت ہی نازک وقت ہے مسلمانوں کے لیے اور اس وقت کی ضرورت ہے جہاد کچھ نہیں تو سفارت کھانا بند کروا دو تجارت ختم کر دو پہلے کونسا ہم ترقی کی منزلوں کو چھو رہے ہیں جو یہ کام کرنے سے ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ آ جائے گی پر افسوس وہ جانتے ہیں ہم گصے سے چیک اٹھتے ہیں پھر خاموش بیٹھ جاتے ہیں اس لیے وہ بار بار قرآن پاک اور ہمارے نبی کی شان میں گستاکیاں کر کے ہم مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں قرآن پاک کی حرمت پہ جان بھی قربان ہے صرف مضمت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ ایکشن بھی لینا پڑے گا حکومت پاکستان بلکہ تمام عالم اسلام کو چاہئے کہ اس پر شدید رد عمر ریکارڈ کروائے اور سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات بلکہ ہر طرح کے تعلقات ختم کریں میری تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان گستاکوں کی تصویر کو زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل نہ کریں زیادہ نہ پھلائیں کیونکہ وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ اس طرح کے ایکٹیوٹیز کو زیادہ سے زیادہ پھلایا جا سکے ایک آخری بار میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے سٹارٹ میں میں بلکل نارمل حالت میں تھا اور اس وقت میں اندر سے بلکل ٹوٹ چکا ہوں اور ویڈیو کے درمیان میں میری آنکھوں سے آنسو آگئے تھے میری اس حالت اس سچویشن اس فیلنگ کو بھی وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں میری تمام عالم اسلام تمام اسلامی حکومتوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر بھرپور ایکشن لیے جائے تاکہ آئندہ یہ گستاک اس طرح کی گستاکی کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچیں میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دلی طور پر ریکویسٹ ہے آپ سے